نبیہ کا تعرف اور اپنی آمد کا مقصد بیان کر دیا وہ نبیہ کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ سامنے عبداللہ تھا نائمہ ان سب کو چائے پیش کر رہی تھی اس کے بعد وہ بھی عبداللہ کے برابر میں بیٹھ گئی سارا نے آنے سے قبل نائمہ کو فون کر کے اپنے آنے کا مقصد بتا دیا تھا ساتھ میں نبیہ اور اس کے مسئلے اور مزاج کی پوری تفصیل بھی نائمہ کو بیان کر دی تھی جو اس نے عبداللہ کو بتا دی تھی سارا بتا رہی تھی کہ آپ کے پاس شوہر پر غابو پانے کا کوئی وظیفہ بھی ہے سارا کی بات ختم ہوئی تو نبیہ نے اپنے آنے کا مقصد ایک مختلف انداز میں بیان کیا شوہر کو غابو کرنے والی سارا کی بات میں اس نے نسخے کو وظیفے سے بدل دیا تھا نبیہ کی بات پر نائمہ اپنی بے اختیار مسکراہت نہیں رکھ سکی لیکن وہ خاموش بیٹھی رہی ایسی ہی مسکراہت سارا کے چہرے پر بھی آ گئی البتہ عبداللہ سنجیب کی کے ساتھ سر چھکائے بیٹھا رہا نبیہ اپنی بات کہ چکی تو عبداللہ نے سر اٹھا کر کچھ کہنے کے لیے نبیہ کی طرف دیکھا اسے دیکھ کر عبداللہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا پھر وہ مو پر ہاتھ رکھ کر ایک دو دفعہ کھانسا گویا کہ اپنا گلہ صاف کر رہا ہو پھر معاف کیجی کا کہتے ہوئے چشمہ اتار کر ایک ٹیشو پیپر سے چہرہ اور آنکھیں صاف کی اور چشمہ میس پر رکھ دیا سارا جو عبداللہ کی بہت معتقد ہو چکی تھی فوراں اٹھی اور ساتھ رکھے ہوئے جگ سے ایک گلاس پانی بھر کر اسے دیا عبداللہ نے سارا کا شکریہ ادا کر کے پانی پیا پھر نبیہ کی سمت دیکھتے ہوئے اتمنان سے بولا ہماری قوم کی یہ تربیت کر دی گئی ہے کہ یہ کسی روحانی بابے کی تلاش بھی رہتی ہے جو شکل دیکھتے ہی ماضی کے واقعات بیان کر دے اور مستقبل کے بارے میں پیشگوئیاں شروع کر دے مسائل کے حل کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے یا پرسرار علوم کے ذریعے سے زندگی کی الجی ہوئی دور کو سلچھا دے اتنا کہہ کر عبداللہ رکا اور پھر اس کے چہرے پر ایک مسکراہت آگئی مگر میں تو ایک عام سا انسان ہوں انسانوں کو انسان بناتا اور بندوں کو بندگی سکھاتا ہوں اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں لوگوں کے یہ بتاتا ہوں کہ انسان کی سیرت اور اس کی عادت دنیا اور آخرت دونوں کی فاتح ہے اور اس کا اخلاق خالق و مخلوق دونوں کی نظر میں اسے عزت دلواتا ہے تو نبیہ بی بی پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے اور آپ کے شوہر میں بنائے اختلاف کیا ہے دراصل ہماری محبت کی شادی تھی مگر اب ان کا رویہ بدل گیا ہے دیکھئے یہ ایک بلکل فطری چیز ہے مرد شادی کے بعد بدلتا ہے اور عورت بچے پیدا ہونے کے بعد بدل جاتی ہے جس طرح ایک عورت کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ اولاد کے ہونے کے بعد شوہر کو سو فیصد وہی توجہ دے جو پہلے تھی اسی طرح مردوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ شادی کے بعد خاص کر اگر پسند کی شادی ہے وہی رویہ رکھیں جو پہلے تھا نبیہ ایک لمحے کو حق کا بکہ رہ گئی اس نے اس پہلو سے کبھی سوچا ہی نہیں تھا پھر وہ کچھ سوچ کر بولی مگر عورت تو اولاد کے معاملے میں مجبور ہوتی ہے مرد کی بھی مجبوری سمجھئے وہ بھی اپنے ہارمونز کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے اس کے ہارمونز اس کی نظر میں محبوبہ کا ایک انتہائی پرکشش پورٹریٹ بناتے ہیں شادی کے بعد یہ پورٹریٹ ایک ایسی کلوز اپ تصویر میں بدل جاتا ہے جو واقعی حسین بھی ہو تب بھی حسین نہیں لگتا نبیہ خاموش رہی کچھ دیر رکھ کر عبداللہ بولا لیکن یہ کوئی منفی بات نہیں اصل محبت تو شادی کے بعد ہوتی ہے جب لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں ہاں مگر خالد تو میرا خیال نہیں کرتے وہ مجھے آزاد نہیں چھوڑتے ہر معاملے میں مداخلہ کرتے ہیں آپ کو اپنی سسرال سے کوئی شکایت ہے نہیں سسرال والے کسی معاملے میں داخل نہیں دیتے آپ تو پھر بہت خوش نصیب ہیں ہمارے ہاں بیشتر مسائل تو اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اب رہا شوہر کا سوال تو یہ فرمائیے کہ گرمیاں آتی ہیں تو گرم موسم سے نمٹنے کے لیے آپ کیا کرتی ہیں نبیہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سوال کا اس مسئلے سے کیا تعلق ہے ہم ایسی اور پنکے کھول لیتے ہیں لون کے ہلکے کپڑے پہنتے ہیں دھوپ میں کم نکلتے ہیں اب یہ بتائیے کہ یہ سارے کام کرنے کے بجائے آپ اگلی گرمیوں میں گرمی دور کرنے کا کوئی وظیفہ ڈھونڈنے لگیں یا لوگوں سے شکایت کرتی رہیں تو گرمی سے نجات تو نہیں ملے گی یا مل جائے گی ظاہر ہے کہ نہیں ملے گی نبیہ نے سر ہلاتے ہوئے عبداللہ سے اتفاق کیا بس پھر یہی زندگی کے ہر مسئلے کو حل کرنے کا راز ہے دوسروں کی شکایت کرنے کے بجائے خود ایڈجیسمنٹ کر لیں اور شادی کے رشتے کو تو اس ایڈجیسمنٹ اور موافقت کے بغیر کامیاب بنایا ہی نہیں جا سکتا مگر مجھ سے یہ نہیں ہوگا ویسے بھی شوہر گرمی کا موسم نہیں ہوتا نبیہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی سرد و گرم موسم کی طرح میاں بیوی بھی اللہ کے فیصلے کے تحت انسانوں کو ملتے ہیں ہر مرد اور ہر عورت کا الگ موسم ہوتا ہے ہمیں اس موسم کی شکایت کرنے کے بجائے اس کے ساتھ ایڈجیسمنٹ سیکھنی چاہیے مگر میں ایڈجیسمنٹ کیوں کروں وہ کیوں نہیں کرتا نبیہ نے ایک نیا سوال داخ دیا چلیے آپ یہ نہ کیجئے مگر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ساری زندگی گھر ایک میدان جنگ بنا رہے گا یا پھر الہدگی کی نوبت آ جائے گی ان دونوں صورتوں میں آپ کا بہت نقصان ہوگا تیسری صورت یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ خالد میرے مزاج کے مطابق ڈھل جائے عورتوں میں ایڈجیسمنٹ کی زیادہ صلائیت ہوتی ہے ان کا جسم ایک انسان کی تخریق کے لیے اپنے آپ کو ایڈجیسٹ کر لیتا ہے اور ان کی روح ایک خاندان کو بنانے کے لیے ایڈجیسٹ کرنے کی صلائیت رکھتی ہے پہلا کام اللہ تعالی خود کر دیتے ہیں دوسرا آپ کو کرنا ہے مرد بیچاروں میں یہ صلائیت زیادہ نہیں ہوتی ہے نبیہ خاموش رہی تو عبداللہ نے تریافت کیا یہ بتائیے کہ آپ کے شوہر اپنے مزاج کے اعتبار سے کیا بہت برے ہیں نہیں ایسا تو نہیں ہے دیکھیں کچھ مرد بہت برے ہوتے ہیں وہ خواتین کا اعتراف کبھی نہیں کرتے مگر زیادہ تر ایسے نہیں ہوتے جیسے ہی آپ ایڈجیسمنٹ کریں گی تو وہ آپ کا اعتراف کر لیں گے پھر جو کچھ آپ زبردستی ان سے لینا چاہ رہی ہیں وہ محبت اور شوق سے آپ کو خود دے دیں گے ویسے بھی میاں بیوی کے رشتے میں مرد کی پوزیشن ہر گزرتے دن کے ساتھ کمسور اور عورت کی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے یہ کام محبت کرتی ہے اسے آپ انانیہ سے کرنا چاہیں گی تو سب کا نقصان ہوگا میرے لیے یہ مشکل ہے نبیہ نے اپنے مزاج کی مجبوری بیان کی آپ کر سکتی ہیں شوہر کے مزاج کا ہر وہ پہلو جو گرم موسم کی طرح لگے اس کی شکایت کرنے کے بجائے اپنے اندر سبر کا ایسی کھول دیں برداشت کے پنکھے چلانے اور مضبط انداز فکر کی لون سے اپنے مزاج کو ٹھانک دیں یہ ناغوار موسم زیادہ دیر تک نہیں رہے گا مگر اس کے بدلے میں آپ بہت سے مسائل سے بچ جائیں گی شوہر کی بہت ساری محبت کی حق دار ہو جائیں گی ورنہ ساری عمر نفرت کے کانٹے بکھیریں گی اور یہی سمیٹیں گی اب فیصلہ کر لیں کہ کیا کرنا ہے نبیہ کچھ دیر سوچتی رہی پھر عبداللہ اور نائمہ سے کہنے لگی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ پھر وہ سارا کی طرف دیکھتی ہوئی نشست سے اٹھی اور اس سے کہا چلو سارا چلتے ہیں سارا کے ساتھ نائمہ اور عبداللہ بھی انہیں الویدہ کہنے کے لیے اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے چلتے چلتے نبیہ نے میز پر رکھا ہوا عبداللہ کا چشمہ اٹھایا اسے اور سے دیکھا اور عبداللہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا اللہ آپ کو اپنے گھر میں خوش اور آباد رکھے عبداللہ نے چشمہ ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے دعا دیں نائمہ اور سارا نے آمین کہا نائمہ اور سارا کے جانے کے بعد نائمہ عبداللہ سے مخاطب ہوئی آپ کا کیا خیال ہے آپ کے لیکچر کا نبیہ پر کوئی اثر ہوا ہوگا ویسے اس لڑکی کو اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کسی فیشن شو میں نہیں آئی ہے یہ آخری تفسرہ نائمہ نے نبیہ کے ہلیے پر کیا تھا اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایسے نہیں دیکھتے جیسے تم دیکھ رہی ہو اللہ تعالیٰ اپنے بہترین بندوں یعنی پیغمبروں کو ہمیشہ گناہگاروں کے پاس ہی بھیجتے رہے ہیں نائمہ نے عبداللہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے کاٹتے ہوئے کہا مگر جب گناہگار دوسروں کو بھی گناہگار کرنے لگیں تو اس کا کیا کیا جائے جب ہی تو اس کا شوہر اس سے اتنا بیزار ہے وہ تو مجھے آپ کی طبیعت کا اندازہ ہے یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ ہر وقت باوضو رہتے ہیں ورنہ یہ لڑکی تو سراپا فساد ہے سارا نے تفصیل سے مجھے اس کی آدات کے بارے میں بتا دیا تھا بیٹھو اور میری بات سنو عبداللہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا دیکھو نفرت انسانوں سے نہیں شیطان سے ہونی چاہیے یہ لڑکی بری طرح شیطان کے اثر میں ہے اس کی وجہ یقیناً اس کی اپنی کمزوریاں ہیں شیطان ہر شخص پر قابو نہیں پاسکتا صرف ان پر مسلط ہوتا ہے جو اپنی کمزوریوں کی بنا پر اسے موقع دیتے ہیں مگر میرا تمہارا کام ایسے لوگوں سے نفرت کرنا نہیں ہے بلکہ محبت سے ان کو صحیح بات کی طرف بلانا ہے لیکن اگر نہیں سنیں گے تو یہ ان کا فیصلہ ہوگا ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے رہا میرا معاملہ تو یقیناً باوضو رہنے سے فرشتے قریب اور شیاطین دور رہتے ہیں مگر انسانوں کو بچانے والی اصل چیز باہر کا نہیں اندر کا وضو ہوتا ہے اندر کا وضو؟ نائمہ نے نا سمجھنے والے انداز میں عبداللہ کی بات دہرا دی ہاں اندر کا وضو انسان کا ظاہر باہر کے وضو سے پاک ہوتا ہے اور اس کا باطن اندر کے وضو سے پاک ہوتا ہے اندر کے وضو کا مطلب ہے کہ دوسروں کے بجائے اپنی کمزوریوں اور خرابیوں کو دیکھتے رہنا اور ان کی اصلہ کی فکر کرنا ہمارے معاشرے میں لوگ اب صرف دوسروں کی برائیاں دیکھتے ہیں اپنی برائیاں دیکھنے میں کسی کو دلچسپی نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دراصل سارا نے اس کے مزاج کے متعلق اتنی منفی باتیں کی تھی کہ میں بھی متاثر ہو گئی پھر اس کا حلیہ بھی بہت برا تھا اس لیے اس تاثر کو تقریعت ملی لیکن یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اس پر آپ کی باتوں کا کوئی اثر ہوا ہوگا میں وہی بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو ہمیشہ گناہگاروں کے پاس ہی بھیجتے ہیں پیغمبروں کا کام لوگوں کو بدلنا نہیں ان تک پیغام پہنچانا ہوتا ہے اس لیے کسی گناہگار پر بات کا اثر ہونا نہ ہونا ان کا مسئلہ نہیں ہوتا ہمارا بھی نہیں ہونا چاہیے ہمارا کام پیغمبروں کی پیروی کرنا ہے اور ہاں پیغمبر بات ہی نہیں پہنچاتے لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے تھے ہم کسی کو نہیں بدل سکتے اللہ تعالیٰ بدل سکتے ہیں اور جب تک کوئی شخص خود ہی شیطان نہ بن جائے اس کے بدلنے کے امکانات رہتے ہیں نبیہ شیطان کے اثر میں ہے لیکن وہ خود ابھی شیطان نہیں بنی ہے آؤ مل کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں یہی ہمارا ہتیار ہے جو شیطان کی ہر وسوسہ انگیزی کا اصل توڑ ہے یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے نائمہ نے بھی اس کی تقریب کی پرورتکار نبیہ تیری بندی چل کر میرے پاس آئی تھی مگر تُو جانتا ہے میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں مگر تیرے پاس سب کچھ ہے تو اسے ہدایت دے شیطان نے جو گندگی اس پر ڈالی ہے تو اسے پاکیزگی سے بدل دے اس کی سوچ کو مصبت بنا دے اور اسے اپنے شوہر کے ساتھ اچھی خاندانی زندگی نصیب فرما نائمہ نے عبداللہ کی دعا کے ہر جملے پر آمین کہا گھر واپس جاتے ہوئے گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی گاڑی نبیہ خود ڈرائیو کر رہی تھی جبکہ سارا اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ خبر نہیں نبیہ کو یہاں لانا مفید ہوا بھی یا نہیں وہ اس کے سرکس مزاج اور اڑھیل طبیعت سے واقف تھی پھر اس نے یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ کم از کم اس نے اپنا فرض پورا کر دیا لیکن اس کے دل میں خواہش تھی کہ وہ نبیہ کا رد عمل دریافت کرے آخر وہ خاموش نہ رہ سکی کیسی رہی عبداللہ بھائی سے ملاقات یہ بہت عالی انسان ہے میں نے زندگی میں ایسا انسان نہیں دیکھا بے شک وہ بہت عالی انسان ہے لیکن میں ان کے مطالق نہیں ان کی باتوں کے مطالق پوچھ رہی ہوں ان کی کچھ بات سمجھ میں آئی ان کی باتیں بھی اچھی تھی مگر میں ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئی ہوں سارا کو حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی سی دیل میں ان کی شخصیت سے وہ کیسے متاثر ہوئی اس نے صاف دلی کے ساتھ اپنا تجربہ بیان کیا جب میں پہلی دفعہ ملی تھی تو بلکل بھی متاثر نہیں ہوئی تھی بس ایک ایوریس سے شخص لگے تھے البتہ اب بہت متاثر ہوں ہاں نائمہ باجی کی شخصیت بہت خوبصورت ہے سنا ہے نوجوانی میں تو وہ بہت حسین تھی نبیہ نے اس کی بات سنی ان سنی کرتے ہوئے کہا میں انسانوں کو پرک نہ جانتی ہوں نبیہ سے ڈرتی تھی وہ ناراض ہونے پر کسی کی بھی بیزتی کرنے کے فن میں تاق تھی نبیہ نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا لیکن آج ان کی گفتگو سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں کہاں غلطی کر رہی تھی سارا نے دلی دل میں شکر ادا کیا کہ نبیہ پر عبداللہ کی باتوں کا کچھ تو اثر ہوا اور وہ اپنی غلطی مان رہی ہے تو میں امید رکھوں کہ اب تم اور خالد بھائی ایک اچھی زندگی گزارو گے سارا نے پر امید مگر نپے تلے انداز میں سوال سامنے رکھا ہاں آج سے لف افیر ختم شادی شدہ زندگی شروع نبیہ نے گاڑی کو مرکزی راستے پر مڑتے ہوئے دھیرے سے کہا سچ سارا نے خوشی سے کہا پھر اس نے آنکھیں بند کر کے کہا ڈینکیو عبداللہ بھائی نبیہ خاموش رہی سارا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دریافت کیا برا مت ماننا نبیہ تم آسانی سے کوئی بات مانتی نہیں ہو پھر تم نے عبداللہ بھائی کی بات اتنی جلدی کیسے مان لی نبیہ نے وینڈ اسکرین کی سمت نظریں جمعتے ہوئے جواب دیا میں نے بتایا تھا نا کہ میں ان صاحب کی شخصیت سے بہت متاثر ہو گئی ہوں بس جب دل کسی کے آگے جھک جاتا ہے تو اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن اتنی جلدی تم کیسے متاثر ہو گئی تم تو ویسے ہی کسی کو گھانس نہیں ڈالتی سارا کی بات پر نبیہ مسکرانے لگی تم جانتی ہو گفتگو کے آغاز میں جب تم نے عبداللہ صاحب کو پانی پلایا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا ہاں ہاں عبداللہ بھائی کے گلے میں شدید پھندہ لگا تھا نہیں ان کے گلے میں پھندہ نہیں لگا تھا پھندہ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتا وہ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے تھے مگر انہوں نے تو تمہیں دیکھتے ہوئے ہی ساری باتیں کی ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ساری باتیں تم ہی سے ہوئی ہیں میں اور نائمہ باجی تو خاموش بیٹھے ہوئے تھے نہیں وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے کمسکران میرے اس حلیے میں نبیہ نے اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ کیسے وہ تو تمہیں ہی دیکھ رہے تھے ہاں کبھی کبھار نظریں ہٹا لیتے تھے بلکل نارمل طریقے پر بات کر رہے تھے میں نے تو کوئی خاص بات محسوس نہیں کی تم بھول گئیں ٹیشو پیپر سے چہرہ صاف کرتے ہوئے انہوں نے اپنا چشمہ اتار دیا تھا میں نے تو اس بات کا نوٹس ہی نہیں لیا تھا ہاں اس لیے کہ تمہارا دھیان ان کے کھانسنے کی طرف چلا گیا تھا وہ چشمے سے دھیان ہٹانے کے لیے ہی کھانسے تھے تاکہ تم اور میں اس بات کو محسوس نہ کر لیں مگر میں نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا پھر چلتے وقت میں نے ان کا چشمہ اٹھا کر اسے غور سے دیکھا تھا اس کا نمبر زیادہ تھا اس نمبر کو پہننے والے اس کے بغیر چیزیں بلکل دھوند لی دیکھتے ہیں بچپن میں میرے ٹیچر کا چشمہ بھی ایسا تھا ہم ان کا چشمہ چھپا دیتے تھے اور وہ اسے دھوندتے اور وہ اسے نہیں دھوند پاتے تھے یہ کہتے ہوئے نبیہ کے چہرے پر شریر مسکرہت آگئی وہ دوبارہ بولی عبداللہ صاحب چاہتے تو مجھے شرمندہ کر سکتے تھے نبیہ کی اس بات پر سارا نے فوراں کہا نہیں عبداللہ بھائی اس مزاج کے بلکل نہیں ہے وہ تمہیں ایک لفظ نہیں کہتے ہر چیز الفاظ سے نہیں کہی جاتی وہ اگر اپنی نظرے گاڑ کر بیٹھ جاتے تب بھی میں بہت انکنفرٹیبل محسوس کرتی عام لوگ عورت کو انسان نہیں ایک نسوانی جسم سمجھتے ہیں مگر دیکھو غلطی تو تمہاری ہی ہے میں نے تمہیں چلتے وقت کہا تھا کہ کپڑے صحیح کر لو یا کم اس کم دپٹا ہی پورا لے لو یہی تم میں اور عبداللہ صاحب میں فرق ہے تم آپ لوگوں کی طرح مجھے بتا رہی ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے عبداللہ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ مردوں کو کیا کرنا چاہیے آج کل کوئی مردوں کو نہیں بتاتا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے ایک لمحے کو نبیہ خاموش رہی اور پھر اپنی بات جاری رکھی عبداللہ صاحب نے مجھے نسوانی جسم نہیں سمجھا انسان سمجھ کر بات کی انہیں میرے مزاج کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میں انانیت پسند ہوں وہ مجھ سے گفتگو کرتے اور مسلسل نظر نیچے کی رہتے تو میں اسے اپنی توہین سمجھتی پھر ان کی کسی بات کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا میرے نامناسب لباس کی وجہ سے وہ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے اس لیے انہوں نے غیر محسوس طریقے پر اپنا چشمہ اتار دیا تھا ان کی نظر اتنی کمزور ہے کہ میرے لباس کی کوئی خرابی انہیں نظر نہیں آئی ہوگی مگر بہرال وہ تم کو دیکھتو رہے تھے تم بھی عورت ہو سارا میری طرح تم بھی جانتی ہو مسئلہ مردوں کا عورتوں کو دیکھنا نہیں ہوتا ان کا زاویہ نظر ہوتا ہے ٹٹولنے والا ایکسرے کرنے والا نشیب و فراس کا جائزہ لینے والا گھورتے رہنے والا زاویہ نظر جس مرد کا یہ زاویہ نظر ہو کوئی برقے والی اور چادر والی عورت بھی اس سے محفوظ نہیں ہوتی اس لئے مائی ڈیئر سارا معاشرہ پاکیزہ بنانا ہے تو پہلے مردوں کو بتاؤ کہ وہ اپنا زاویہ نظر درست کریں ارے ہاں یہی بات ایک دفعہ عبداللہ بھائی نے قرآن مجید سے ہمیں بتائی تھی کے پردے کے احکام میں اللہ تعالی نے عورتوں سے پہلے مردوں کو مخاطب کر کے ان کو کچھ احکام دیئے ہیں ہاں عبداللہ صاحب خود بھی ایسے ہی ہیں ان کا زاویہ نظر بلکل پاکیزہ تھا جسے کوئی مرد اپنی ماں بہن اور بیٹی کو دیکھتا ہے میں نے ان کو ایک عالی اور پاکیزہ انسان پایا اس لئے ان کی بات میرے دل میں گھر کر گئی ان کے کہنے پر میں اپنے گھر لوٹ جاؤں گی سارا یہ سن کر خوشی سے بے حال ہو گئی اس نے فوراں کہا کیا تم عبداللہ بھائی کی کچھ کتابیں پڑھنا چاہو گی تم مجھے اپنی طرح مذہبی انسان بنانا چاہتی ہو میں ایسی کبھی نہیں بنوں گی نبیہ نے ہستے ہوئے کہا اس نے اتنے خوشگوار موڈ میں سارا سے کم ہی بات کی ہوگی نہیں میں تمہیں عبداللہ بھائی اور نائمہ باجی کی طرح عالی اور پاکیزہ انسان دیکھنا چاہتی ہوں نبیہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے پھر دے دینا میں پڑھ لوں گی